اسلام علیکم آج کافی دن کی غیر آزری یہ بات آج دوبارہ سے سٹارٹ لیا ہے بلوگ کا کیونکہ میرا یہ پاؤں کا مسئلہ بھرا ہوا تھا اس نیل کا جو کہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا تقریبی انہیں ایک مہینہ ہو گیا آج سوچا کہ اس کو ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں اور ابھی نکل آئے ہوں میں جوٹی پہ جانے کے لیے ریڈی ہوں لیکن جوٹی پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور چیک کروائیں گے اگر اس نے یہ نیل نکال دیا تو پھر تو روم پہ واپس آ جاؤں گا اگر نہیں نکالا تو پھر وہاں سے ڈیوٹی پہ جاؤں گا بائیک ریڈی ہے کبڑا شپڑا لگا دیا ابھی بس نکر رہا ہوں جا کر پہلے ناشتہ کروں گا کیونکہ اگر ڈاکٹر نے کوئی انجیکشن بغیرہ لگایا تو ناشتہ لازمی ہے تو ناشتہ کر کے پھر میں نکلوں گا ڈاکٹر کے پاس تو ابھی ناشتہ تو کر لیا ہے لیکن رات کو میں سوچ کے سویا تھا کہ صبح جلدی میں جاؤں گا آٹھ بجے نکلوں گا اور ناشتہ کر کے میں پہن جاؤں گا نو بجے کلینک لے گناسا نہیں ہوا دس بجے میں سوکر اٹھاؤں نہیں ساڑھے نو بجے سوکر اٹھاؤں اور نہاتے دھوتے ریڈی ہوتے کھانا کھاتے دس بج کے اٹھتیس منٹ ہوگے ہیں ابھی اٹھارہ منٹ کا راستہ ہے تقریبا اٹھارہ کلومیٹر ہے ایکیس منٹ کا راستہ ہے ابھی چلتے ہیں کلینک اٹھارہ کلیٹر ہے آگے ہوں جی کلینک پہنچ گیا ہوں تھرڈ فلور پہ ہے کلینک ڈاکٹر کو چیک کروا دیا وہ بولتے ہیں کہ نیل نکالنا پڑے لیکن اس کی انشورنس میں کبریج پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نیل ہوتی ہے کہ نیل ہوتی ہے ابھی وہ چیک کر رہے ہیں اگر کبریج ہوئی تو پھر تو نکلوا لیں گے برنا پھر نہ دیکھیں گے جا کرنا یہ بہت ہے ابھی بھائیے یہ بچیا ہوتی ہے اس کی تک یہ ہے چیز سیکرننگ نے چھوٹ سے خیر پہ بحق اور سیکر کو چھوئی ہے صرف چوٹ ہاہ ہاہ ہا ہاہ 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 ہا ہا ہاہہ ہا 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 ہاں تو جی نخل میں نکلوا کے آگیا تھا ابھی آیا ہوں مارکیٹ میں نکھلوا گئے یہاں سے ایک پانی لے لیا پانی میرا ختم ہو گیا تھا اور ابھی دوپیار کے لیے کچھ لیں گے کیونکہ کام پر تو مجا نہیں سکتا اس وقت جو انا پاؤں میں بہت زیادہ تکلیف ہے بہت زیادہ تردورہ پاؤں میں تو یہاں سے ابھی کچھ کھانے کے لیے لے لیتے ہیں اور ساتھ میں دودھ یا جوس لے لیں گے دو یہ کیک پکڑ لیتے ہیں یہ والا کیک ففٹی فلز کا ہے تو چار ہم یہ لے لیتے ہیں اوفر لگی ہوئی ہے اور یہ والے دو کیک ریٹرن کرتے تھے یہ نہیں چاہیے وہ سستے مل گئے ہیں چلو ہم وہ لیتے ہیں یہ ڈیڑھ دیرم کا یہ کیا یہ بڑھا ہوں چلو یہ لے لیتے ہیں ایک لیٹر کا یہ نہیں 800 ایمیل کا چلو بہت ہو گیا اس وقت مارکیٹ سے میں آگیا ہوں اور اپنے روم کے باہر ہی کھڑا ہوں وہ سامنے والے ویلے میں روم ہے میرا تو آئی تو بہت زیادہ خرچہ ہو گیا ہے تقریبہ پندرہ روپے کا مارکیٹ سے سمان آگیا ہے جوس لیا ہے کیک لیا اور پانی لیا ہے جو کہ میری ضرورت ہے پانی بھی ختم ہو گیا تھا اور جوس اور کیک اس لیے لے لیا کہ دوپیر کو یہاں پہ ریسٹرنٹ کوئی اچھا نہیں ہے چلو دوپیر کو وہی کھالوں گا بلکہ دوپیر ہو ہی گئی ساڑھے دس میں یہ ناشتہ کیا تھا ابھی دو بچ گئے تو اب میں ایک بار روم میں چلا گیا تو دوبارہ میں نہیں نکلوں گا رات کو دوست آئے گا وہی روٹی لے کر آئے گا اسی کے ساتھ ایک بار روٹی کھاؤں گا اور جب تک کے لیے میں نے لے لی ہے جوس اور کیک مگرہ لے لی ہے میں نے آئی خرچہ بہت زیادہ ہو گیا پندرہ روپے کا مارکیٹ سے آگیا سمان اور انشورنس کے ساتھ سو ساتھ روپے بھرے ہوئے تھے اس کی کوئی کوریج نہیں ہوئی ساتھ مہینے کی انشورنس ہوئی ایک سال کے پیسے بھرے تھے کونٹریکٹر نے ہمارے انشورنس بھی ساتھ مہینے کی کروائی اور اس سے پوچھا تو بولتا ہے مجھے پتہ نہیں اور اس کے بعد ایک سو پچھپن روپے اس نے یہ ناخن نکالنے کے لیے لیے کیونکہ انشورنس کی کوریج نہیں تھی تیس روپے دوائی کے لگ گئے دو سو دیرم پورا لگ گیا اور ابھی اس بائک کا رینٹ جو ہم دیتے ہیں 48 روپے تقریبا بنتے ہیں 12 روپے مہینہ اس کی بھی کوئی معافی نہیں ہے چاہے میں چھٹی کروں جو مرضی ہو کونٹریکٹر کو پیسے اس کے دینے ہے جب تک بائک میرے پاس کھڑی ہے تو میں روم پہ آگئے کیونکہ آج ارام کرنا ضروری تھا پاؤں میں اس ٹائم اتنا شدید درد ہو رہا ہے کیونکہ انجیکشن کا اثر اس ٹائم ختم ہو گیا اور درد بہت زیادہ ہو رہا ہے ابھی جا کے میڈیسن لوں گا میڈیسن پڑھی ہے میرے پاس بوکس میں جو لے کر آئے ہوں میں ابھی اور پھر اس کے بعد اس ویلوگ کو ایڈٹ کروں گا اور اپلوڈ کروں گا اتنا خرچہ ہو گیا بتاؤں یہ دیکھو میری حالت کمجور ہو گئی میں اب بتاؤں میں کیا کروں کیسے اس ملک میں نے یہ بچہ میرا پوتا چلو خیر جو خرچہ ہونا تھا وہ تو ہو گیا ایک مہینے سے خراب تھا بھی میں نکلوائے لیا چلو نہ خون اللہ خیر کہتے گا ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اس نے ڈاکٹر نے کہا کہ تین دن کا ٹائم لگے گا پاؤں کو زہر زیادہ نہیں دینا اور یہ ہے بھی بریک والا پاؤں رائٹ سائیڈ والا تو بریک لگاتے وقت درد تو بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ تھا میرا آج کا مینی سا ویلوگ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا ملیں گے نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ